اس وقت میں غازیباد کے سنجنگر کے اسی پارک میں موجود ہوں جہاں پر ایک پڑبل نے ایک چھوٹے بچے پر حملہ کیا فلحال بچہ جو ہے وہ گھر پہ اپنے موجود ہے ڈیڑھ سو سے ادھیک اس کے اسٹریچز آئے ہیں اور ابھی بیڈ ریسٹ پر ہے انہی کے پریجن ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے تو آپ کا نام جاننا چاہیں گے کون ہے آپ کچھ کے میں فادر ہوں کیا حالات ہیں ابھی کیا کچھ ڈاکٹروں نے کہا ہے حالات اس کے موپے جو ٹاکے وغیرہ ہیں تو کچھ نہیں رہا باقی وہ لیکوڈ وغیرہ لے رہا ہے اسٹروں سے جو لے سکتے ہیں میڈیسین چل رہی ہیں تو باتچیت آپ کر پا رہے ہیں بول بھی نہیں پا رہا بھی وہ ابھی نہیں بول پا ہے گا دراصل وہ ہوتوں پر ہوت پورا کٹ گیا ہے ادھر سائیڈ سے تو ٹاکے وغیرہ ہیں تو بول کم پا رہا ہے لوڈ اس پر جور پڑتا ہے ابھی کس طرح سے ڈاکٹر جو ہیں دیکھ رہے ہیں اس کی ڈاکٹروں نے سب میڈیسن کر رہی ہے اس کے ہر دوسرے دن ڈریسنگ چل رہی ہے جو انٹیوائیٹک ہے وہ چالو کر رکھے انہوں نے دوکٹروں نے پوری سپورٹ ہے انہوں نے پورا دلاسہ دیا ہے کہ یہاں سب ٹھیک ہو جائے گا تو کیا ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے جیسا چیرہ جو تھا وہ ہو پائے گا ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بچہ ہے تو بچے کی اسکین چینج ہوتی رہتی اٹھا سال تک پلاکٹر کی سرجیلی اس سے پہلے تو کرتوں نہیں سکتے پر باقی بچہ تو اس کی چینج ہوگی تو نیسان جا بھی سکتے ہیں اگر درد کی ہم بات کریں تو کس طرح سے رات میں سو پاتا ہے نہیں سو پاتا ہے رات میں دراصل ایک تو اندر سے بہت زیادہ درہ ہوا ہے درد تو الگ ہو گئے گھاو کا درد ہے ایک اس کا اندر کا درد ہے بھے کبھی جھٹکی سے اٹھ گیا سو گیا ہمیشہ ساتھ دینا اس کو مطلب درد اس کے مل میں بیٹھا ہوا ہے اب وہ چیز انہیں سامنے دیکھی ہے اس کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے تو اس کو بس دلے ہم وہی کرتے ہیں اس کا حوصلہ مضبوط کرتے ہیں کوئی دکت پریسانی نہیں یہ کہہ سکتے ہیں مانسک طور پر بہت ہی زیادہ ڈرہ ہوا ہے بچہ ہے ہم لوگ در گئے تھے جب یہ چیز ہم نے دیکھی تھی وہ بچہ ہے تو درہ وہ تو ہے اچھا کیا کچھ اس دن ہوا تھا جو بچے کے ساتھ آپ کے ہوا کیا پوری گھٹنا تھی نورمالی بچہ سام کو کچھ ہے بھی کہ اس پاس بارک میں کھیلنے آتا ہے ایک بچی وہ پیٹ بول لوگ کو لے کے آتی ہے وہ پیٹ بول لوگ اگریسیو ہوتا ہے اور اس پر ٹیک کر دیتا ہے اٹیک وہ دو بار ہوا ہے جو ایک طرف سے پہلے کان کاٹ دیا ہے دوسری طرف سے گال کاٹ دیا پورا جس میں اس کے ٹانکیں کافی ڈیٹس ہو گیا اس پر ٹانکیں اس کے آئے ہیں تو کتنے وقت کا ڈاکٹر نے ابھی بیڈ ریسٹ بولا ہے اس کا دیکھو ساری چیز ابھی میرے حساب سے ڈیٹس سے دو مہینہ تو جائے گا جائے گا پیپر اس کے بارت آکھیں پیپر تو نہیں دے پائے گا ہوا تو کہیں نہ کہیں بچے کو ایک طرف شارعرک طور پر درد ہو رہا ہے تو وہیں دوسری طرف مانسک طور پر بچہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہیں جنہوں نے بچے کی جان بچائی جب کتہ جو تھا پیٹ بول بچے پر اٹیک کر رہا تھا آپ کا پہلے نام جاننا چاہیں گے مویت خان ہے کیا کچھ گھٹنا ہوئی تھی کس طرح سے آپ یہاں موجود تھے کیا کرنے آپ پارک میں اس وقت آئے تھے یہ شام چھ بجے کی بات ہے اور میں شام کو اس وقت جم جا رہا تھا اور جم جاتے جاتے میرا بس کسی طرح میں پارک میں آگیا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا تو میں اندر پارک کے اندر آیا دیکھا تو بچے کے اوپر کتہ ایک غصے کے اندر چپٹا ہوا better θα جہ husbands اور گا vå рук کر رہا تھا جس میں کی وہ حملہ کر رہا تھا مو کی اور گردن کی اور جس سے باتے نے بچوں کو زمین پر گراا دیا تھا جو کی فوٹیج کے اندر بھی ہے آپ کے پاس ہوگی%. تو اس کو دکھانا اس کے اندر بچے کو گرا رکھا ہے اور اس سے پہلے بھی اس کے اندر یہ دکھایا ہے کہ اس اندر ایک بار اور حملہ کر چکا تھا وہ جیسے گی بھی chainsة نے بتایا جس میںgens اس اس میں اس نے بائٹ کی اور وہ کان کی اور ہوئی اور اس میں کان بھی زکمی ہوا دوسری بار اس نے دوبارے بائٹ کی جس کے اندر اس نے گلا اور مو پکڑنے کی کوشش کری جیسی میں آیا میں نے ہائیہ اللہ کرنا چالو کرا اور بچوں کو بچانے کے لیے اتنے پرتن ہو سکے کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا اس وقت کچھ ماننے کے لیے یا پھر کچھ بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسا کوئی بھی چیز نہیں تھی جسے میں کچھ کر سکو مگر ایک سمیں ایسا آیا کہ اس نے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے جو جیسے میں نے چلایا وہ پیچھو وہ اتنا زیادہ اگریسیو تھا کہ اسے کسی بھی طریقے سے دووچ نہ تھا بس جیسے دوبارہ کرا میں نے بچوں کو پکڑا اس کو کھیچا اس کو کھڑا کرا اور لے کے بھاگا بھاگتے سمیں میں نے اس کو مو پہ دیکھا بلڈ اور بہت زخم تھا جیسے کی آپ کو بتایا بچے کے مو پہ ڈیڑھ سو سٹچیز آئے ہیں اور اتنا گھمبیر ہے کہ بچہ نہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے اور مانتک طور پر بھی بہت ڈرہ ہوا ہے اور ڈرہ ہوا تو میں بھی تھا اس وقت پر جیسے ہی پیٹ بول کے بارے میں لوگ ہم سبھی نے سنایا کہ جان لے وہ کتا لوگ کو مار دیتا لخنب کی واردہ دو گئی گازے بات کی واردہ دو گئی اور دنیا کے الگ الگ جگہ کی انیے انیے جگہ کی آپ نے دیکھی ہوگی کی وہ مار کے ہی پیچھے ہٹتا ہے تو بہت شکریہ پروہ لے گا کی بچہ صحیح سلامت ہے گھر کے اندر ہے تو جب آپ نے اسے بچایا تو اس کے بعد کس طرح سے آپ اسپتال لے کے گئے کیا پورا گھٹنا کرم رہا جیسے ہی میں میں بچے کو لے کے گیا بچے کی دادی آئی دادی سے روپٹہ لے کے بچے کے مو پہ لگا کے بلیڈ روکا گیا اور میں نے دادی سے بچے کی کشکی دادی سے بولا کہ میں بس دو منٹ میں آیا میں جیسی گھر آیا گھر سے گاڑی کی چاہی بھی لے گاڑی لے کر گیا پھر یہاں سے اپنے لوکل اسپتال اسزرما کے یہاں پہ گئے وہاں پہ جانے کے بعد اس نے منع کر دیا کہ جھکم زیادہ ہے زیادہ گھر آئے یہاں پہ نہیں ہو پائے گا بڑے اسپتال جائیے پھر یہاں سے ہمارے ہی نزدی کے ہسپٹل ہے سربودیاں وہاں پہ گئے وہاں پہ جانے کے بعد پتہ لگا کہ یہ جادہ گمبیر چوٹ لگی ہوئی ہے بچے کا بچے کا آپریشن ہوا ساموار کو جس میں اس چیز آئے اور آپ کو پتہ ہی بچے کی حالت ہے مگر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ واقعی ہو رہے ہیں جگہ جگہ پہ اس کی لیے یا تو کوئی ایک پروسیزر ہو یا پھر کوئی ایک پریونٹ کیا جائے اس کو کوئی ایک solution نکالا جائے جس سے عام جنتوں کو بھی پرشانی نہ ہو کیونکہ کی پریشانی ایسی ہے کی چلو ہجار دو ہجار پاس جار میں injection لگ کے نومل ڈوگ بائٹ میں جو ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی نہیں ہے لوگوں کی زندگی کا سوال ہے مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ سرکار کو ان سب گھٹناوں کو سنگیان میں لیتے ہوئے ایک دوس قدم اٹھانا چاہیے جس سے کی آگے اس طرح کی گھٹناوں پر لگام لگ سکے بلکل اس میں گو اس میں گوہرمنٹ کو بھی کرنا چاہیے نگانڈگم کو بھی کرنا چاہیے اور ہم عام زندگی کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ آج کی زندگی میں سب educated لوگ ہیں ڈیلی انسیار میں رہ رہے ہیں سب کو پتا ہے کونسا ڈوگ کونسا animal کتنا گھاتا گئے شیئر کتنا گھاتا گئے شاپ کتنا گھاتا گئے کونسا ڈوگ کتنا گھاتا گئے اچھا اس گھٹنا کے بعد وہ پیڑ بول آتا ہے اس پارک میں نہیں نہیں اس کے بعد وہ ڈوگ یہاں پر نہیں نظر آیا اس کے بعد وہ جہاں تک ہے اس کو جہاں پر بھی بھی بھیجا ہو اس بارے میں مجھے کوئی پتا نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیڑ بول کے مالک کی لاپروہی کے چلتے اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی بچہ جو ہے بیڈ ریس پہ ہے لیکوڈ ڈائیٹ پر چل رہا ہے ساتھ ہی مانسک طور پر بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے کا وقت ٹھیک ہونے کے لیے بتایا ہے فلحال بچے کی پڑھائی بھی پوری طرح سے تھپ ہو گئی ہے شہزاد عبد ای ٹی وی بھارت غازیباد